لہٰذا جب بات ہوتی ہے فضیلت کی تو کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں وہ دفن ہے تو ابو حنیفہ کے پاس جا کے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ شیعہ ہو گیا ہے تو کہا کہ تم فضیلت نہیں بتاتے کہ جناب عبو بکر جو ہے ان کے پاس دفن ہے کہا کہ میں نے بتائی تھی مگر اس نے کہا کہ وہ تو پھر غزبی جگہ ہے اب یہاں پہ سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ بابا آپ فرما رہے ہیں کہ انبیاء میراس نہیں چھوڑ دے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے پھر صدقہ اور بیت المال میں جانا چاہیے تو کمرہ بھی بیت المال میں جانا چاہیے تھا یہ کمرے کی ایتھارٹی پاور کیوں بیویوں کے پاس آگئی کمرے کی ایتھارٹی پاور کیوں آپ کی صاحبزادی کے پاس آگئی پھر آپ اس میں دفن بھی ہو گئے اچھا اب جناب عمر کے جب دنیا سے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی پیغام بھیجوایا کہ مجھے اجازت دے دی دفن ہونے کی آپ اجازت یا تو تمام مسلمانوں سے لیں اگر آپ ان خاتون سے اجازت لے رہے ہیں تو آپ تو پہلے کہہ چکے تھے مل کے سب اور حضرت فاطمہ کو ان کے حق سے محروم کیا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ بیٹی کو مراث نہ ملے بیٹی کو مراث نہ ملے اور بیوی کو مراث مل جائے اور اس بیوی کی مراث کا آپ کو یقین بھی ہے اور آپ آخر وقت میں کہتے ہیں جی مجھے دفن ہونے کی اجازت بھی دے دو کہ مجھے دے دو